علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہنزے مختار اور آپ دیکھنے سننے والا کو السلام علیکم دوستو زلزلوں نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا تقریباً پچیس سال قبل بھی زلزلے میں میرا گھر تباہ ہوا تھا جس میں ہم نے اپنے گھر کے دو افراد کو کھو دیا تھا اب بھی ہمارے گھر کو نقصان پہنچا ہے جس میں کوئی حلاق تو نہیں ہوا مگر گھر کے تقریباً سب افراد ہی زخمی ہوئے یہ کہنا تھا صوبہ بلوچستان کے زلح ہرنائی کے ساٹھ سالہ رہائشی حسین بخش کا جن کا گھر جمعیرات کے صبح آنے والے پانچ اشارہ نو شدت کے زلزلے میں متاثر ہوا پاکستان نے قدرتی آفات سے نبٹنے کے ادارے پی ایم ڈی اے کے مطابق بدھ اور جمعیرات کے درمیانی شب صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس زلزلے کا مرکز زلح ہرنائی کے قریب بتایا جا رہا ہے اب تک کہ اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ نقصان بھی زلح ہرنائی میں ہوا جہاں پر سو سے زائد کچھے مکانات کے منہدن ہونے کی اطلاعات ہیں اور انتظامیہ کے مطابق کم از کم بیس لوگ ہلاک ہو چکے ہیں حسین بخش کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ساڑھے تین سے چار بجے کا وقت تھا جب انہوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے میں نے شور مچایا کہ سب گھر سے باہر نکلو اور خود بچوں کو اٹھانے کے لیے دوڑا چند ہی سیکنڈ میں گھر کے سب لوگ دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے اس دوران ہماری چھت سے لکڑی کے ستون گرنا شروع ہو گئے جن کے لگنے سے مجھے معمولی چوٹ آئی جبکہ میرا ایک بیٹا اور بہت زیادہ زخنی ہوئے دوستو یار رہے کہ ہرنائی میں اس سے قبل سن 1997 میں ریکٹر سکیل پر سات کی شدت کا زلزلہ آیا تھا جس میں سو سے زائد لوگ حالات ہوئی تھے دوستو زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے ڈریکٹر زاہد رفی کے مطابق ہرنائی اور بلوچستان پہلے بھی زلزلوں کی زد میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ان علاقوں میں زلزلے کے توقع نہیں تھی یہ علاقے فالٹ لائن پر ہیں ان میں زلزلے کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں زاہد رفی کے مطابق بلوچستان کے حالیہ زلزلے کا سبب بھی ہر نائی فالٹ لائن ہے اور اس زلزلے کے جھٹکے کوئیٹا تک محسوس ہوئے زیر زمین فالٹ لائن جب حرکت کرتی ہے تو وہ زلزلے کا سبب بنتی ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کوئیٹا کے ڈریکٹر ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق یہ فالٹ لائن نالو رینج فالٹ کا حصہ ہے جو کراچی کے جنوب سے شروع ہوتے ہوئے افغانستان اور عراق سے بھی جاملتی ہے ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق حالیہ زلزلہ سٹرائک سلپ کی وجہ سے آیا زلزلے کی فلائٹ لائنز مختلف نویت کی ہوتی ہیں جن میں سے سٹرائک سلپ ایک قسم ہے جس میں زمین کے دو حصے اپنی جگہ سے الٹی سمت میں حرکت کرتے ہیں ایک اور قسم نارمل فالٹ میں زیر زمین فالٹ لائن نیچے کی جانب سے گزرتی ہے جبکہ ریورس فالٹ میں فالٹ پلیٹیں اوپر کی جانب بڑھتی ہیں دوستوں زاہی طرفی کے مطابق زلزلے سے زیادہ نقصانات کی ممکنہ طور پر تین وجہات ہو سکتی ہیں جن میں سب سے پہلے وجہ یہ تھی کہ زلزلہ رات کے وقت آیا جس وقت تمومن لوگ اپنے گھروں کی چھتوں تلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا دوسری وجہ ہرنائی میں کچھے گھروں کی موجودگی اور زلزلے سے بچاؤ کے مناسب انفرسٹرکچر کا نہ ہونا یہ پانچ اشاریہ نو کی شدت کا زلزلہ تھا جبکہ اس کی گہرائی صرف پندرہ کلومیٹر تھی کم گہرائی کی وجہ سے بھی زمین کے اوپر زلزلے کے جھٹکے زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں زاہید رفی کے مطابق اتنی کم گہرائی میں کوئی بھی زلزلہ پانچ اشاریہ نو کا ہو تو اس کو کافی شدید سمجھا جاتا ہے زاہید رفی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ بلوچستان اور ہرنائی ہی فارٹ لائنگ پر ہیں بلکہ پاکستان کا دو تہائی حصہ ہی فارٹ لائنگ پر واقع ہے یہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر زلزلہ آ سکتا ہے اس کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ انفرسٹرکچر کی تعمیر زلزلے پروف ہو پاکستان میں اب تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں ان میں ترقی آفتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا بڑا ہے اور اہاں معلومات آپ کو یہ بتائیں کہ جیولوجیکل سروے پاکستان کے مطابق اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد بقاعدہ طور پر بلڈنگ کورٹ تیار کیے گئے ان کوائیت کے مطابق یہ بقاعدہ تیہ ہوا تھا کہ اب آئندہ ایسی عمارتوں کے نقشے پاس نہیں ہوں گے جو کہ زلزلے سے محفوظ نہ ہو اس کے علاوہ زلزلوں سے نقصان سے بچنے کیلئے یہ لائے عمل پورے ملک میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ بلڈنگ کورٹس پر عمل ہونے سے جانی اور مالی نقصان کم کیا جا سکتا ہے دوستوں بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کا دو تہائی حصہ کیوں زلزلے کے خطرے کا شکار ہے دراصل سرکاری اور غیر سرکاری دارے اس بات پر متفق ہیں کہ فارٹ لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان کا دو تہائی علاقہ ممکنہ طور پر زلزلے کے خطرے میں رہتا ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا بڑا حصہ انڈین پلیٹ پر واقع ہے جبکہ یہاں سے یورشین یعنی یورپ اور ایشیا اور عرب پلیٹے بھی گزرتی ہیں فارٹ لائن کا مطلب دیرے زمین پلیٹوں کا ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے جس زمین کے نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ حصے دباؤ جمع کرتے رہے پھر ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر ان کو کسی مقام پر اپنا دباؤ نکالنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اس مقام پر زلزلہ پیدا ہوتا ہے یہ کبھی زیادہ شدت کے ہوتے ہیں اور کبھی کم پاکستان انڈین پلیٹ کی شمالی سرط پر واقع ہے جہاں یہ یورشین پلیٹ سے ملتی ہے یورشین پلیٹ کے دھنسنے اور انڈین پلیٹ کے آگے بڑھنے کا عمل لاکھوں سال سے جاری رہا ہمالیہ کا وجود بھی لاکھوں سال پہلے زیر زمین پلیٹوں کے ٹکراؤں کے نتیجے میں ہوا تھا اب بھی ہمالیہ متحرک ہے اور یہ ہر سال ایک سنٹی میٹر بڑھ رہا ہے دوستان جیولوجیکل سرویہ پاکستان نے ملک کو زلزلوں کے حوارے سے چار زونز میں تقسیم کر رکھا ہے زون 1 میں زلزلے کے امکانات کم سمجھے جاتے ہیں زون 2 میں زلزلے کے کچھ امکانات سمجھے جاتے ہیں اور ان میں پنجاب کے میدانی علاقے اور وسطی سندھ شامل ہیں زون 3 میں زلزلے کے کافی زیادہ امکانات سمجھے جاتے ہیں ان میں کراچی، بلوچستان، سکردو، سوات، پشاور، میدانی ہمالیا کے علاقے آتے ہیں جبکہ زون 4 کے اندر انتہائی خطرے کا شکار علاقوں میں فوٹوہار، کشمیر، ہزارہ، شمالی علاقہ جات، کوئٹا اور ہمالیا کے پہاڑی علاقے آتے ہیں دوستو اب آپ کو بتائیں کہ زلزلے کی شدت کیسے ناپی جاتی ہے زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے کچھ عرصہ قبل تک تو صرف ریکٹر سکیل استعمال کیا جاتا تھا تام اس کی مدد سے بڑے زلزلوں کی صحیح شدت ناپنے میں ناکافی کے بعد اب مومنٹ مگنیچیوڈ سکیل سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے زلزلے کی شدت ایک سے دس کے درمیان متعین کی جاتی ہے اگر زلزلہ ایک سے تین کی شدت کا ہو تو معمولی کہلاتا ہے تین سے سات تک کا درمیانہ جبکہ سات سے زیادہ کا زلزلہ شدید نویت کا ہوتا ہے دوستو زلزلے کی شدت ناپنے کے لیے جو میار استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگریتھی میں کھوتا ہے یعنی ایک درجہ کا فرق شدت میں دس گناہ اضافہ لاتا ہے مثال کے طور پر اگر زلزلے کی شدت سکیل پر پانچ ہو تو یہ چار شدت کے زلزلے سے دس گناہ زیادہ طاقتور ہوگا اور اس میں اکتیس گناہ زیادہ توانائی کا اخراج ہوگا دوسری طرف زلزلے کو زمین میں اس کی گہرائی سے بھی ناپا جا سکتا ہے اگر زلزلہ پچاس کلومیٹر تک ہو تو اسے شیولیہ کم گہرائی پچاس سے تین سو کلومیٹر تک انٹرمیڈیٹ یا درمیانی گہرائی اور تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہو تو اسے ڈیپ یا انتہائی گہرائی میں آنے والا زلزلہ شمار کیا جاتا ہے دوستو ہرنائی میں آنے والا زلزلہ بھی شیلیو ٹائپ کا زلزلہ تھا جس کے باعث اس کی کافی شدت محسوس کی گئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اس آفت سے محفوظ رکھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جل ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ